مہدرم سامینِ اکرام اور مہدرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ سعودی عرب کی حکومت کب کیوں اور کیسے قائم ہوئی اس کا حصہ دوم کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کل کے پروگرام میں ہم لوگ جانے تھے کہ آل سعود کی حکومت جزیرت العرب میں کیسے قائم ہوئی تو اس میں سترہ سو چوالیس میں یہ حکومت قائم ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ دو محمد نام کے آدمی نے اس کو وجود میں لائے ایک محمد بن عبدالوحام اور ایک محمد بن سعود تو ان کے ذریعے سے یہ حکومت سترہ سو چوالیس میں وجود میں لائے اس کے بعد ان کے بیٹے جب محمد بن سعود کا سترہ سو پینسٹھ میں انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے عبدالعزیز آئے اور وہ جہاں اٹھارہ سا تین تک جہاں حکومت چلائے اور اٹھارہ سا تین کے بعد ان کے بیٹے آئے سعود نام کے وہ اٹھارہ سا چودہ تک جہاں چلائے اور پھر ان کے بیٹے آئے تو وہ جہاں اٹھارہ سا اٹھارہ تک آئے اس کے بعد جہاں پر جہاں ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر جہاں تقریباً یہ لوگ چوراسی سال تک جہاں یہ جلاوطنی کی زندگی کاٹ گئے تو یہاں پر ہم جب میرے کے ذریعے سے ایک مردہ دیکھنے یہ دیکھیں جزیرت العرب ہے یہ اوپر ترکی ہے یہ جزیرت العرب میں نہیں ہے یہ شام سے لے کر کے یمن تک جزیرت العرب ہے اس میں چھے جہاں گلف کنٹری ہے کویت ہے بہرین ہے قطر ہے یو اے ای ہے امان ہے سعودی عرب عراق کو جہاں جی سی سی میں کونٹ نہیں کرتے پولٹیکل ڈیزن پیجز تو نجد میں جہاں ان کی حکومت قائم ہوئی تھی اور نجد میں جہاں محمد بن سعود جو تھے انہوں نے قائم کیے اور اس کے بعد جہاں ان کے بیٹے جب آئے ہیں عبدالعزیز تو نجد کا پورا ایریا اور علحصہ کا پورا ایریا بھی یہ کیپچر کر لیا تو تھوڑی سی وسط آگئے اور پھر ان کے بعد جو ان کے بیٹے آئے سعود تو انہوں نے تو سمجھے کہ پورا حجاز کو بھی کیپچر کر لیا حجاز جہاں یہ تائف مکہ جدہ مدینہ یہ پورا جہاں کوسٹل لینڈ جہاں پہاڑی سلسلہ ہے اس کو جہاں حجاز بولتے ہیں اور پھر نیچے جہاں یہ یمن ہے تو یہ پورا جہاں ایریا کر لیے یعنی نجد بھی الحصہ بھی پورا حجاز تو جب پورا ان کا جہاں کیپچر ہو گیا تو پھر خلاف الدسمانیہ کے کان کھڑے ہوئے یہ کیا بات ہے سہرہ میں تھے تو بات سمجھ میں آتی تھے ریگستان میں لیکن یہ تو پورا جہاں مکہ مدینہ لے لیے مکہ مدینہ جس کے انڈر میں چلا گیا تو مذہبی حیثت ان کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی لہذا انہوں نے جہاں اپنے ایک گورنر کو بولے جو مصر میں تھا ان کا نام تھا محمد علی کہ جاؤ اور یہاں پر جہاں یہ ابن سعود کی حکومت کو ختم کرو تو یہ سمجھے کہ اٹھارہ سا گیارہ سے جنگ شروع ہوئی اور گیارہ اٹھارہ سا اٹھارہ میں ختم ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ بیچی میں جہاں وہ سعود کا انتقال ہو گیا کب چودہ میں گیارہ سے شروع ہے تو چودہ میں اس کے بعد ان کا بیٹا آگیا عبداللہ اور یہ سعود یہ عبدالعزیز اور یہ محمد علی تو پھر یہ جہاں ان کا بیٹا جہاں ٹکر تو دیا لیکن جہاں جیت نہیں پایا کیونکہ جب یہ بندہ آیا تو محمد علی نے بھی اپنے بیٹے ابراہیم بن محمد کو میدان مدار دیا یہ بہت جعباز آدمی تھا یہ اتنا جعباز تھا کہ بعد میں جب یہ بغاوت کیا ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف تو یہ مصر سے پورا فرستین جیتے ہوئے شام جیتے ہوئے ترکی تک پہنچ گیا تھا ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ پورا استمبول بھی فتح کر لے گا تو یہ بعد میں کبھی ہم مصر کی تاریخ دیکھیں گے تو پڑھیں گے اب یہ محمد علی کو اس کو بھی آج کلیر کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اور بھی دوسری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی ہے یہ محمد علی جو ہے یہ سمجھے کہ سترہ سو انٹھانوے میں نیپولین جی تھا بوناپارٹ وہ جو ہے مصر پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ اٹھارہ سا ایک تک تین سال مصر پر اس کا قبضہ رہا ہے تو خلافت عثمانیہ کو جب پتا چلا کہ فرانس کا جرنیل وہ ہمارے مصر پر قبضہ کر لیا ہے تو اس نے اسی محمد علی کو بھیجا تھا یہ البانیہ کا تھا فوجی افسر تو یہ اتنا ٹیلنٹر تھا کہ نیپولین کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا یہ نیپولین کا ہرا دیا تو آپ یقینی بات ہے کہ خلافت عثمانیہ والے جو اس سے امپریس ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو اٹھارہ سا ایک میں جو ہے نیپولین کو یہ اس نے ہرا دیا تو ترکی والے جو ہے عثمانی خلافت والے اس سے امپریس ہو کر کے اس کو مصر کا والی بنا دیگا تو یہ کب بنایا اٹھارہ سا پانچ میں بنایا تو یہ اٹھارہ سا پانچ سے جو ہے یہ مصر کا والی چلا آ رہا تھا تو اب نیپولین کا تھرٹ ختم ہو گیا تو ہجاز میں ایک نیا تھرٹ آ گیا آل سعود کی حکومت آ گئی تو مین فائٹر تھا ہے تو پھر اس نے کہا کہ جائیے اور اس کو بھی کام تمام کر گئے آئیے تو اس نے جو ہے یہ تو خود نہیں کر بایا لیکن بیٹا اس کا جو ہے یہ کر دیا تو اس طرح سے جو ہے یہ جو سترہ سا چوالیس میں حکومت قائم ہوئی تھی وہ اٹھرہ سا اٹھارہ میں ختم ہو گئی ترکی کے ذریعے خلافت عثمانیہ کے ذریعے لیکن ختم کس کے ذریعے ہوا محمد علی کے ذریعے یا اس کے بیٹے ابراہیم کے ذریعے سے اب یہی پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو محمد علی ہے یہ اکیلے نیپولین کا کیسے چاہرہ سکتا ہے اتنا بڑا سپیسہ لا رہا تو اس میں کیا تھا کہ جب اس کی جنگ شروع ہوئی مصر میں نیپولین بوناپارڈ سے تو نیپولین بوناپارڈ جو فرانس کا تھا تو محمد علی کو جو سپورٹ کیا وہ برطانیہ نے کیا تھا برطانیہ میں اور جو فرانس ہمیشہ لڑائی رہتی تھی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا پورا ریولوشن جو برطانیہ والے ہارے ہیں وہ فرانس کے سپورٹ کے وجہ سے اور اس سپورٹ میں وہ اتنا زدہ کنگال ہو گیا کہ اس کے یہاں خود ریولوشن آ لیا یعنی سترہ سے چھتر میں امریکہ میں ریولوشن آیا ہے ان کے خرچ کے وجہ سے فرانس کے خرچ کے وجہ سے آپ پتہ جلا گئے سترہ سے نواسی میں فرانس میں ریولوشن آ گیا اب پھر ایسا ریولوشن کے بعد سیویل وار ہوا کہ نیپولین کے قبضہ کر لیا تو اس لحاظ سے میں بتایا کہ اس کا لنک کہاں سے جڑے گا کہ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جب انڈیا میں جہاں یہی ٹیم تھا کہ جب ٹیپو سلطان کے جنگ برطانیہ سے ہو رہی تھی ٹیپو سلطان ٹرکی اپنا سفیر بھیجا تھا کہ ہم کو مدد کیجے آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور ہم پر انگریز چڑھ دوڑے ہیں تو آپ کو فوج سے مدد کیجے تو ٹرکی کا جو خلیفہ تھا محمود ثانی اس نے سلیم ثالث تھا اس نے حاج اڑ لیا کہ ہم نہیں کر پائیں گے کیوں نہیں کر پائیں گے کیونکہ مصر میں ہماری فوج کو برطانیہ مدد کر رہا تو ہماری ان سے الائی ہے ہماری ان سے دوستی ہے تو ہم ان کے خلاف آپ کو انڈیا میں مدد نہیں کر سکتے تو پھر ٹیپو سلطان میں آگر کے فرانس مدد مانگا تو کہا کہ چلو ہم دونوں مل جاتے ہیں تو یہ آپ نیپولین کا ارادہ ہی تھا کہ پہلے مصر فتح کر لیتے ہیں اب مصر کو ڈیفنس کی حساب سے مرکز بنا لیتے ہیں پھر یہاں سے ہم مومنٹ لانچ کریں گے اور پھر یہاں سے انڈیا میں برطانیہ کا قبضہ ہٹائیں گے چاہے جو ہو جائے تو وہ میں آدمی کو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ خلافت عثمانیہ جب قائم تھی وہ تو انیس سو چوبیس میں ختم ہوئی نا آئیے سترہ سے نینانوے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں تو وہ خلافت عثمانیہ کیوں نہیں مدد کی اس کو نیپولین بونا پار سے کیوں مدد لینی پڑی اب وہ نہیں دے پایا کیونکہ وہ تو خود ہی مر گیا اب وہ اتنا زیادہ انگیج ہو گیا تھا کہ وہ جو مدد کرنے کے لائک ہی نہیں تھا تو اس کے وجہ سے میں سوچا کہ یہ کر دیں اب اسی میں ایک اور چیز بھی جوڑ لیجئے تب آگے ہم آج بڑھیں گے کہ اس میں کیا ہوا کہ دیکھیں اٹھرہ سے اٹھرہ تک یہ معاملہ چلنا کس کا معاملہ چلنا آئے کہ یہ مصر کے جو ہے والی ہے محمد علی یہ کس کی مدد سے جو ہے اس کو ہرایا ہے نپولین بوناپارٹ کو یہ برطانیہ کی مدد سے تو اب یہ لوگ الائے بن گئے اب پھر جہے کچھ ہی دنوں کے بعد جہے یہ سمجھے کہ اٹھرہ سا ایک میں ہرایا ہیں اور اس کے بعد جہے یہ فوراں یہ سعود کا تھرٹ آ گیا اٹھرہ سا چودہ میں تو پھر یہ لوگ یہاں پہ آ گئے اور یہ ایریا میں جہے پورا خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا لہذا حجاز میں آیا تہین کو فکر ہوئی یہ سب ایریا میں جو ہے بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار تھے وہ اپنا تعلقات بڑھا رہے تھے برطانیہ کے ساتھ تو اب یہ جو ہے ریاض میں جو ہے وہابی مومنٹ جو تھا چونکہ وہ پیور اسلامی مومنٹ تھا تو یہ سیاسی لحاظ سے خلافت عثمانیہ کے لئے بھی پرولم تھا اور جہے مذہبی اور سیاسی لحاظ سے برطانیہ کے لئے بھی پرولم تھا لہذا یہ دونوں مل کر کے ان کو پریشان کرنا شروع کی یعنی ادھر سے برطانیہ بھی ان کے خلافت تھا آل ساوت کے آئیدھر سے خلافت ترکی بھی یعنی اس کے اگینسٹ میں تھا اب اس کا لنک کہاں سے جڑے گا یہ دیکھیں یہ مومنٹ بڑھے گا آگے اٹھرا سے اٹھرا میں تو انڈیا میں پھر جہاں ٹیپو سلطان کے بعد ایک مومنٹ کھڑی ہوئی تحریک شہیدین کی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ اسمال شہید رحمت اللہ علیہ ان کی جنگ قصے ہونی تھی انہوں نے تحریک شہیدین بنائیں مجاہدینوں کو جمع کیے رنجید سردار رنجید سنگھ سے جنگ ہوئی ان کی پشاور میں تو وہ سمجھے اٹھرا سا ستائیس میں اسلامی حکومت قائم کر لئے ہیں پشاور میں جا کر کے اچار سال اسلامی حکومت قائم رہی ہے لیکن وہاں پر بیٹھان لوگوں کی غداری کے وجہ سے وہ سمجھے اٹھرا سا اکتیس میں وہ شہید ہو گئے آپ پورے سمجھیں کہ وہ اسلامی حکومت کا مومنٹ وہ کامیاب نہیں ہو پایا اب یقین ہے بات ہے کہ یہاں پر یہ اٹھرا سا بیس سے ہی مومنٹ وغیرہ آنا جانا یہ سب شروع ہو گئے راجہ رنجید سنگھ کے برطانیہ مدد دے رہا تھا بیکنگ ادھر یہ مسلمان تحریک شہید ہیں یہ ایدم موبلائز کر کے اس سے ٹکرانے کے تو اس تحریک کو ڈسکرج کرنے کے لیے برطانیہ نے اور یا ترکی نے خلافت عثمانیہ نے اس کو بدنام کرنے کی کوشت کیا کہ یہ لوگ بھی وہاوی ہیں کہ جس طرح نجد میں وہاوی اٹھا ہے اس طرح یہ لوگ بھی اس سے انفلوینس ہے اور واقعی میں یہ لوگ 19-20 میں پہلے حج کرنے کے ہیں حج کرنے کے بعد آ کر کے پھر مومنٹ شروع کیا ہے اور یہ 19-20 سے پہلے وہ عبدالوہاب جہاں محمد بن عبدالوہاب تو ان کی کتاب وغیرہ چھپ چکی تھی تو ان سے مداثر بھی تھی تو اب یہ لوگ پہلے کیا کیے کہ یہ محمد بن عبدالوہاب اور ان کی جو پوری مومنٹ تھی اس کو بدنام کرنے کی کوشت کی جیسے آج دیکھیں پورا ویس جہاں وہ طالبان کو بدنام کرتا ہے یا پھر جہاں حماس کو بدنام کرتا ہے اخوان المسلمین کو بدنام کرتا ہے ویسے ہی ان لوگوں نے جیس کو بدنام کیا یہاں تو بدنام کیا ہی اب پھر یہاں جو اسلامی مومنٹ چل لیتی تحریک شہیدین کی تو بس کھالے اتنا کہہ دینا تھا کہ یہ لوگ پہ اسی کے ہیں آٹفٹ ہیں تو یہاں پر جو مسلمان تھے وہ کنفیز ہو گئے تو اس لحاظ سے آج کے دور میں جہاں شوشل میڈیا کے زمانہ ہیں کہ آپ جہاں طالبان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ سمجھے کہ اخوان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا پھر ہماس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے وہ صحیح یا غلط ہے پبلک سپورٹ پورا ہے لیکن کہتے ہیں یہ ٹیروریسٹ ہے پبلک اگر نہیں چاہتی اس کو تو پھر وہ جیت کیسے جاتے ہیں امریکہ جیسے سپر پاور کو کیسے ہرا دے رہے پبلک سپورٹ اگر نہیں ہے تو اسرائیل جیسے ظالم کو کیسے وہ تھرٹ دے دے رہے تو وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں دکھانے کچھ اور ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کو پھرکیا گیا تو اس وجہ سے بہت سارے کمنٹس میں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ کنفیوز تھے کہ یہ تو وہاں بھی تحریک تھی یہ تو غلط تحریک تھی اور یہ صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے تو یہ بات ایک آپ پلے بان لیجئے پوری ہسٹری پڑھیں گے جب کہ خلافت دسمانیہ کو بھی ہم لوگ لائک کرتے ہیں اور آل سعود کو بھی ڈسلائک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے دوستی میں یا اس کے دشمنی میں حق بات کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں بیسک بات کیا ہے کہ ہر جگہ کہ جب بھی کوئی ریولوشن کھڑی ہوتی ہے تو اس کے افراد میں اچھے اور صاف رہتے ہیں اس میں اخلاق، قدع یہ سارے چیز رہتی ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ دور گزر جاتا ہے تو پھر حضور اخلاقی زوال سے دوچار ہو جاتا ہے تو اب خلافت عثمانیہ آپ ارتغرل غازی دیکھے ہیں تو وہ شروعاتی دور کا ہے تو آپ ہی مراد اول کا دیکھیں گے عثمان غازی کا دیکھیں گے ارتغرل کا دیکھیں گے تو ان میں اچھے اخلاقی آپ کو نظر آئیں گے تب ہی جا کر وہ فتح پہ فتح کریں گے لیکن جب یہ چار سو سال کے بعد نسلن حکومت کر کر کے بلکل عیش فرست ہو جائیں گے تو پھر ان میں کرپشن آ جائے گا تو آپ یقینی بات ہے ارتغرل والا اصاف آگر لاشر والے بادشاہوں میں فٹ کریں گے تو یہ بلکل بات ہو جائے گی نازے بابا اور ادھر بھی آل سعود میں بھی یہ بات سیم فٹ ہوتی ہے وہ سیم فٹ کیا ہوتی ہے کہ آل سعود کے بادشاہ کو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں محمد بن سلمان کیا کر رہا یا سلمان بن عبدالعزیز کیا کر رہا اب ان کو دیکھ کر کے محمد بن عبدالوہام یا محمد بن سعود کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ محمد بن سعود اور پھر یہ عبدالعزیز یہ سعود تو ایسا تھا کہ یہ مسجد میں خود باجمات لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے خود درس لوگوں کے سنتے تھے خود درس دیتے تھے مسجد میں بیٹھ کر یہ لوگ اس لیول کے تھے تو اب جہے یہ لوگ اچھے اور صاف کے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی لوگوں نے ان کو لائک کیا اور پھر یہ چھا گئے لیکن اب اس کے بعد ایک صدی گزر چکی ہے تو پھر وہ نسل عیش پرست ہو گئے ہیں تو پھر ہر جگہ غیرت کا بھی سعودہ کر رہے ہیں اسلام کو بھی کمپرمائز کی بیٹھیں تو اس لحاظ سے کوئی بھی آپ کو سلطنت پڑھنی ہے تو شروعاتی دور کے رہیں گے وہ اس میں اچھے لوگ رہیں گے اور جب وہ زوال سے دوچار ہوں گے تو ایسے اللہ تعالیٰ کسی کو زوال سے دوچار نہیں کر دیتا ہے تو اب اسلام میں بھی صحابہ کرام کے کیا لیول تھا اور آج کے دور میں مسلمان کی کیا حالت ہے اندازہ کر جائے وہ بھی تو مسلمان تھے یہ بھی مسلمان ہیں تو اس لحاظ سے جائے وہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جب یہ آل سعود غلط ہیں تو محمد بن عبدالوحاب کیسے غلط ہو سکتے ہیں محمد بن سعود کیسے غلط ہو ایسی بات نہیں ہے جب جو کوئی بھی مملکہ شروع ہوتی ہے تو اس میں کہ افراج اچھے اور صاف کے مالکے رہتے ہیں اخلاق و کردار کے رہتے ہیں بعد میں دیرے دیرے آیاشی آ جاتی ہے بدماشی آ جاتی ہے کاہلی آ جاتی ہے بزدلی آ جاتی ہے تو یہ سارے چیز ہیں تو اس لحاظ سے جہاں میں ہر چیز کو کلیر کر دیا اب آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہم لیں گے کہ اٹھرہ سے اٹھرہ میں جہاں ان کا فرسٹ فیس ختم ہو گیا لیکن یہ لوگ مایوس نہیں ہوئی اٹھرہ سے اٹھرہ کے بعد جہاں ان لوگوں نے خدیر کر گئے پھر نجت کے ایریا میں ریاض میں جہاں ان کو محدود کر دیا اب پورا ایریا جہاں ان سے چھین لیا اب پھر ان سے جہاں یہ آل رشید کی ایک حکومت تھے جو خلافت عثمانیہ سے ان کا جہاں پیکٹ تھا کہ ہم لوکل لیول پر ہماری گورنمنٹ رہ گی اور فورن پولیسی آپ بھی حساب سے چلائیں گے تو یہ ان کو سپورٹ رہتا تھا فوجی تو یہ ان کو بہت ستاتے رہتے تھے اتنا ستائے کہ سمجھ جائیے کہ اٹھرہ سے نبے میں یا ایک آنوے میں تو ان کو ریاض بھی چھین لیا آل سعود سے اچھین کر کے ان کو بھگا دیا یہاں تک بھاگتے بھاگتے ان کو کویت میں ایک حکومت تھے وہاں پہ جا کر پلاہ لینے پڑے وہ بھی خلافت عثمانیہ نے کہا جہنا تو وہاں رہو نہیں تو یہاں بھی ہم ختم کر دیں تو وہ سمجھ جائیے کہ بارہ تیرہ سال ان کو وہاں رہنا پڑا لیکن یہ لو مایوس نہیں ہوئے اور پھر دوبارہ آئے جس آل رشید نے ان کو جہاں اٹھارہ سے ایک آنوے میں بھگائے تھے ریاض سے کوئر جب اللہ وطنی پر مجبور کیے تھے تیس سال بعد دیکھئے گا کہ یہ جو ہے ریاض کو کیپچر کرنے کے بعد جہاں آل رشید کے جہاں اٹسیڈ بجھا دیتے ہیں تب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آدمی آزم کر لے ارادہ کر لے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تو آج ہمارا یہ ٹوپک ہے کہ اٹھارہ سے اٹھارہ کے بعد جو حکومت آل سعود کی ختم ہو گئی تھی تو پھر جہاں آل سعود کی حکومت کیسے قائم ہو تو یہ جہاں آج ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ انیس سا دو میں انیس سا دو میں عبدالعزیز نام کے جہاں یہ آل سعود میں ان کے نسل سے آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ باپ کو جہاں کنفیڈنس ملیا اب بہت پھرتیلہ آدمی تھا بہت ڈیرنگ باز تھا جار فائٹر بھی اچھا تھا سمجھے کہ ستائیس سال اس کے عمر رہی ہو گئی یعنی سمجھے کہ اٹھارہ سا پچھتر میں پیدا ہوا ہیں اور انیس سا دو کی بات ہے تو ستائیس سال ستائیس سال کے عمر میں پچیس تیس نوجوانوں کے لیے اپنے قبیلے سے اور کوئیس سے جہاں ریاض پر چڑھائی کر دیا اور وہ جو اس کا اپنا قلعہ تھا موروسی جس پہ جہاں آل رشید نے قبضہ کر لیا تھا اس کو جیت لیا آئے اس کو جہاں آل رشید کو مار بھگائے تو اس لحاظ سے یہاں سے اب ان کی واپسی ہو رہے ہیں تو یہاں پر جہاں یہ واپسی ہوئے تو پورا خاندان پھر یہاں پر ریاض میں آ گیا ریاض میں آنے کے بعد جہاں یہ انیس ست دو کی بات ہے پھر یہ ایریا جو تھا الحصہ انیس ست تیرہ میں جہاں اس کو بھی جیت لیا عبدالعزیز نے تو اب یہ جہاں پورا ریاض بھی اس کے کنٹرول میں آ گیا ریاض الحصہ کا ایریا بھی اس کے کنٹرول میں آ گیا جیسے پہلے دور میں ہوا تھا سیم ریپیٹ ہسٹری ہو رہی ہے تو نجت پورا ایریا آ گیا الحصہ بھی ان کے میں آ گیا اور اس کے بعد جہاں اس پر اٹیک کر دیا اور انیس سا اکیس میں جہاں یہ آل رشید کو بھی جہاں وہ ختم کر دیا تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ پورا جہاں یہ یمن کا بارڈر چھوڑ کر کے اور یہ جہاں حجاز کا چھوڑ کر کے یہ پورا ڈیزرٹ کا ایریا جہاں تھا یہ انہوں نے اپنے قبضے ملے گی لیکن ادھر جی انٹرنیشنل لیول پر ڈیولپ کیا ہو رہا تھا ڈیولپ یہ ہو رہا تھا کہ انیس سا چودہ سے انیس سا اٹھارہ تک جنگ عظیم چھڑ گئی جنگ عظیم میں جہاں جرمنی کا ساتھ دینے کے لیے ترکی خلافت بیچ میں کود گئی اب کودنے کے بعد اب ترکی خلافت جو سی بچی تھی کہاں انیس سا چودہ آتے آتے جانا پورا وہ کھو دیئے تھے پورا یورپ وغیرہ ہار گئے تھے اب صرف یہ عرب بیلٹ اور ترکی بچا ہوا تھا اب یہاں بگیا ہوا کہ انیس سا سولہ میں شریف والی مکہ جو حسین بن علی تھا اس نے بغاوت کر دیا برطانیہ کے ساتھ مل کر کے ہسٹری ہم کو معلوم ہیں اور برطانیہ نے اس کو کہا کہ اگر تم بغاوت کر دیتے ہو تو ہم تم کو شام سے لے کر کے یمن تک کا بادشاہ بنا دیں لیکن وہ آگے چل کر کے جہاں وہ فلسطین کے بارے میں یہودیوں سے سواتا کر لیا تھا کہ اگر تم ہم کو فائننس کرو تو ہم تم کو فلسطین دے دیں گے اب پھر جو آگے چل کر کے وہ فرانس سے بھی معایدہ کر لیا کہ اگر جہاں ہم لوگ جیت گئے مل جل کر کے لڑتے ہیں اور اگر جیت گئے تو شام تمہارا ہوگا عراق ہمارا ہوگا تو ایک ہی جہاں جزیرت العرب میں جہاں تین لوگوں کو پارٹنر بنا دیا سیکرٹ کسی کو معلوم ہی نے تینوں میں تو اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ خلافت عثمانیہ والے ہار گئے اور یہ برطانیہ والے جیت گئے تو آپ شریف والی مکہ جہاں تھا حسین بن علی اس کو لگا کہ مجھے بادشاہت مل جائے گی تو جس روز اس نے جہاں بغاوت کیا ہے اسی روز جہاں اپنے کوئی بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں آپ خلافت عثمانیہ کا نہیں مانتا ہوں آپ جزیرت العرب کا میں بادشاہ ہوں تو یہ جو ہے 29 اکتوبر 1916 کو اعلان کر دیا آپ جہاں فرانس خدا سے قبول کر لیا ہاں ہاں ہم آپ کی بادشاہت مانتے ہیں روس بھی کہا ہاں ہم آپ کی بادشاہت مانتے ہیں اور جہاں وہ فرانس بھی کہا کہ میں آپ کی بادشاہت مانتے ہیں لیکن بٹ لگا دیئے کہ آپ کی بادشاہت صرف حجاز کے اندر رہیں گے بس ادھر نہیں کیوں ادھر تو بٹوارہ پہلے سے تھا کہ بھائی آپ کو دے دیں گے تو پھر فلسطین کو یہودیوں کو دینا ہے شام جو فرانس کو دینا ہے ایراک ہم بھی تو لڑے ہیں تو ہم کو بھی کچھ چاہیے تو کہا کہ ہاں آپ کی بادشاہت قبول ہے آپ کو بنائیں گے کیونکہ آپ نے بہت وفاداری کیا ہے بغاوت کروا ہے سب سے تو آپ کو بادشاہ بناتے ہیں صرف حجاز تو آپ بجارہ یہ مایوس ہو گیا کہ یہ کیا بات لیکن وہ اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے تو اس کے بعد جہاں فرانس یہ برطانیہ نے جہاں وہ لورنس آف عربیہ جو تھا جو پورا اس میں محمد شامل تھا اس کو ایک مسوعدہ دے کر کے جہاں برطانیہ نے بھیجا حسین بن علی کے پاس کہ یہ اس پہ دسکت کر دیجئے اور آرام سے رہیے تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ دیکھئے کہ آپ کو حجاز کا جہاں بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے بگی آپ فلسطین کو جہاں یہودیوں کے جو وطن بنانے کے ہم نے ذیمہ داری لی ہے اس میں کوپریٹ کیجئے اور شام کا ایریہ جہاں فرانس ہو جائے گا اب بگیا یہاں تو اس پہ دسکت کر دیجئے تو آپ یہ کہا یہ تو میں دسکت نہیں کروں گا تھوڑی سی گیرت تباقی تھی اس گندے تو فلسطین کا سعودہ تو نہیں کروں گا تو اب یہاں پر جہنے وہ شریف حسین بن علی اور برطانیہ میں تھوڑی سی کھٹ پٹ ہونے لگے اب یہ مایوس ہو گیا کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا تو اب یہ جہاں ہاف ہارٹڈلی اس کے ساتھ رہتا تھا جبکہ اس کو منانے کے تھوڑی سی کوشش بھی کیا کہ جو فلسطین کا جو ایریہ تھا یہ جہاں سمجھے اردن اور فلسطین تو دونوں ایک ہی مانا جاتا تھا کیونکہ یہاں بجے جارڈن ڈیور ہے تو یہ شرک اردن بولا جاتا تھا اور اس کو جہاں غرب اردن بولا جاتا تھا ویسٹ بینک تو اس کے خوش کرنے کے لیے کہ آگر دیں چلو لینڈ رو کر دیتے ہیں کہاں برطانیہ کے انہیں کہ یہ ہمارے ایریہ میں رہے گا اردن اس میں اس کا چھوٹا بیٹا عبداللہ کو آتو بادشاہ بن جا جائے ان کا بڑا بیٹا جو تھا فیصل وہ شام میں جہاں لڑائی کر رہا تھا جیتنے کے بعد جہاں انہیس سا بیس میں ان لوگوں نے بادشاہت کا اعلان کیا تو فیصل نے کہا اب میں بادشاہ رہوں گا لیکن جہاں جیسے یہ بادشاہت کا اعلان کیا فرانس کا جرنل آ گیا نکلو یہاں سے بادشاہ بادشاہ یہ ہمارے حصہ میں آیا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ ابو سے تو بات کچھ اور ہوئی تھی کہ ابو سے کس کی بات ہوئی تھی ہماری بردانیاں سے بات ہوئی یہاں سے نکلو چار مہینہ کا ٹیم دیرہا تم یہ بیچارہ بھاگا بھاگا آیا اس کو بھی خوش کرنے کے لئے بردانیاں نے کہا اچھا لے دے کوئی عراق ہمارے حصے میں آیا نا تو چلو تمہارے بیٹے فیصل کو یہاں ڈال دیتے پپٹ گلام باشرہ نا تم لوگ تو تینوں بیٹے باپ بیٹا خوش ہو جاؤ آپ دیکھیں یہ پورا ایریا جو اردن ایسے حجاز پورا ایسے بڑا یہ ہو گیا لیکن پھر بھی یہ خوش نہیں تھا یہ یمن بھی ہم کو نہیں مل لہا ہے یہ فلسطین بھی بہتوارہ کر دیے ہیں اب پھر آپ کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کو لائیں گے یہ بھی غلط بات ہے اب پھر شام بھی ہم کو نہیں دیئے لبنان بھی ہمارے ساتھ چلا گیا تو اس کو لگا کہ ہمارے ساتھ چیٹ ہوا معاملہ تو اب اس کا فائدہ جہاں ہے آل سعود اٹھائے آل سعود میں سے کیا ہے کہ عبدالعزیز جہاں اس کا بیٹا تھا ترکی نام تھا اس کا اس کو کہا بیٹا تم جاؤ لندن برطانیہ والے ابھی جہاں ہاشمی خاندان سے اس کو ہاشمی خاندان گل دیتا شریفی خاندان یا ہاشمی خاندان سے ناراض انبن چل لی ہے تو ایسا کرو کہ ان سے جا کر کے پیکٹ کرو کیوں پیکٹ کرو کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر ہم ان سے لڑیں گے ہاشمی خاندان سے تو فائٹنگ میں ہم بھاری پڑھیں گے کیونکہ یہ لوگ شریف لوگ ہیں اس سے فائٹنگ نہیں جانتے یہ ڈیزرٹ کے لوگ ہیں یہ بہت فائٹر ہیں پچیس لڑکی مل کر یہ ریاض ہدا کر لیے لیکن اس کو معلوم تھا کہ ان کا پیکٹ برطانیہ سے چلنا برطانیہ اگر اس کی مدد کے لیے آ گیا تو پھر ہم نہیں جیت پائیں گے تو اس وجہ سے کم سے کم جاؤ اور یہ بات کر کے آؤ کہ برطانیہ ہماری جو آپس کے خانہ جنگی ہوگی تو ہمارا ساتھ دے اور نہیں تو کم سے کم نیٹرن لہے ہم لوگ آپس میں نپٹ لیتے ہیں تو ترکی جو ان کا بیٹا تھا وہ ابھی جانے والا تھا کہ ایک بابا پھیل گئے بیماری کی اسی میں وہ بشارہ مر گیا تو آپ کوئی جوان بیٹا بھی نہیں تھا اس کے بعد تو سمجھے کہ یہ انیس سا پانچ میں فیصل کی پیدائش ہے اور انیس سا انیس میں اس کو بھیجا جانا تو کتنے سال کر رہا ہوگا چودہ سال تو چودہ سال کا بچہ نے ڈپلومیٹ بن کر کے گیا لندہ وہ بچہ جو ہے ڈپلومیٹ سے کیا گے رہے گا وہ تو فلم دیکھنا شروع کر رہ گیا ہال ہویا وہ تو سہرہ میں زندگی گزارنے والا آدمی وہ بیلڈنگ ہی دیکھتا رہتا تھا پریشان تھا کہ کیا ہے یہ دنیا مطلب سہرہ میں تو کھالی ریت ہی ریت یہاں تو جہاں وہ عجیب مند تو اس ہی میں کھویا ہوا رہتا تھا لیکن اس کے ساتھ مشیر وغیرہ بھی کہتے سیمبل کے طرح یہ راول گاندھی تھا سمجھیں تو وہ جہاں لیکن وہ تھا چہرے مورے سے ڈریسنگ ہوگی رہے باشا ٹائپ کا کر دیا تھا تو وہاں جا کر بات وغیرہ ہوئی اب وہ بات جہاں وہاں سے آیا ہے تو لکھ نہیں ہوئی کہ پیکٹ کیا ہو آج تک جہاں کسی ڈاکومنٹس میں یہ معاملہ آیا نہیں لیکن فیصل ہمیشہ اس کا جدعویٰ کیا کہ وہ ہماری ویزٹ کامیاب ویزٹ تھی اس کو ہمیشہ اس نے کیش کرانی کوش کیا اس کا مطلب کوئی یہ تھی دوسری بات ہے کہ پھر جب جنگ شروع ہوئی ہے تو پھر برطانیہ نے یہ حاشمی خاندان کو مدد کبھی نہیں دیا اس سے پتہ چلتا ہے گیس ورگ کر سکتے ہیں کہ اس میں برطانیہ نے مطلب اس ود ہانا کا جواب نہیں دیا خاص طور سے میرے حساب سے جب 1921 میں جب اس کے پاس لورنس آف اربیہ جب وہ مسودہ لے کر آیا ہے کہ اگر یہ سب چیز مان جاتے ہو تب تو ہمارے تم چہیتے رہو گے لیکن جب اس نے انکار کر دیا انہیس اکیس میں تب اس کو لگتا کہ اب اس کو ہٹانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ وفاداری کے بھرم نہیں نبھا رہا ہے اب پھر وفاداری کے لیے دوسری ٹیم سے اس نے ہاں نہیں لائے یہاں پر یہ معاملہ ہوا تب اس کے بعد وفاداری کے یہ ہو گیا تو اب یہ ہے کہ تو اب یہاں پہ دیکھیں عراق اردن اور حجاز یہ تینوں باپ بیٹا کا معاملہ ہے اور ادھر بھی اس بھی کیا ہے نجد ہے الحسا ہے اور آل رشید ہے یہ تینوں اس نے کائپچر کر لیا ہے تو سمجھے کہ برابر برابر کا معاملہ ہے اسی میں کیا ہوا کہ ادھر جب ترکی میں ڈیولپ کیا ہو رہا تھا کہ جب فرسٹ والوار ہار گئے تو ترکی میں جہاں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا یعنی اس کی سیاسی حیثیت بادشاہت کے ختم کر دیئے اور خلیفہ کو خالی سیمبل کے طور پر رکھا گیا کہ آپ خلیفہ رہیں گے لیکن مصطفیٰ کمال بادشاہ جو ہے عطا ترک جو ہے اس نے کہا کہ اب بادشاہت نہیں رہ گی اب جمہوریت رہ گی لیکن ٹھیک ہے سیمبل کے طور پر آپ خلیفہ رہیں گے لیکن تین مارچ انیس سا چوبیس کو وہ بھی ختم کر دیا گیا کہ سیمبل کے طور پر بھی اب نہیں رہ گا اب خلافت کا ادارہ ہی ختم اسی لئے جہاں لوگوں کو سمجھنے میں کنفیوزن ہوتے رہے ہیں کہ بھائی انیس سا تیس میں بھی ختم کی انیس سا چوبیس میں بھی کہ کیا ختم کی ہے تو سیاسی پاور جو انیس سا تیس میں ختم کی ہے اور پھر جہاں سیمبل کے طور پر جو پاور ہے وہ سمجھئے کہ انیس سا چوبیس تین مارچ جیسے برطانیہ میں ہیں برطانیہ میں بادشاہت جہاں سیاسی لحاظ سے ختم ہے لیکن سیمبل کے طور پر آج بھی جہاں ملکہ بیٹھی رہتی ہے تو یہ اس ختم ہے جیسے تین مارچ کو جہاں وہاں اعلان ہوا کہ تین مارچ انیس سا چوبیس کو خلافت نومور ادارہ ختم ویسے ہی اس نے پانچ دن کے بعد جہاں یہ سمجھے تین مارچ کو آنا بارہ مارچ کو نو دن کے بعد جہاں اس نے پورے عالم اسلام کا خلیفہ ہونے کا جہاں اعلان کر دیا حسین بن علی نے شریف حسین بن علی اب اس کو تو دیکھ رہا ہے کہ بغاوہ جس روز ہی اسی روز بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اخلیہ خلافت ختم بھی تو پورے مسلم محمد کہتے ہیں تو آپ یقینی بات ہے کہ اس کی خلافت کو صرف دو ملکوں نے جہاں گوگل کیا کون کون اردن نے اور اراک نے کیوں کیا آپ جان سکتے ہیں کہ اراک میں بھی ان کا بیٹا فیصل تھا اور جہاں جارڈن میں اردن میں بھی ان کا بیٹا عبداللہ تھا تینوں باپ بیٹے نے مل کر کہ امت خلیفہ بن گئے اب ادھار یہ خلیفہ بننا تھا پھر لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ جیسے خلافت عثمانیہ دبا کر رکھی ہوئی تھی اب یہ آپ ہم لوگوں کو پیسیں گے گیا ایران میں جہاں وہ برطانیہ کے موافق حکومت تھی اور ادھار بھی جہاں اٹھارہ سا بیراسی میں برطانیہ کی حکومت آگئی تھی مصر میں تو یہ لوگ ناراض ہو گئے تو آپ پتا چلا کہ یہ تینوں باپ بیٹے اکیلے پڑ گئے اب پھر برطانیہ بھی جہاں وہ جو مسعودہ انگار کر دیا تھا تو اس کا انٹریسٹ کم ہو گیا تھا اس چیز کا موقع کا فائدہ اٹھایا آل سعود تو عمر بن عبدالعزیز عبدالعزیز نے جہاں وہ کیا کیا کہ جیسے ہی یہ خلافت کا اعلان کیا ویسے ہی اس نے جہاں پر پہلے جہاں الاسیر جہاں یہ ایک الگ قبیلے کا ملک مطلب حکومت تھی اب اس سے جہاں اس کی لڑائی نہیں تھی لیکن یہ اسٹرٹیجیکل جہاں بہت اہم پوائنٹ تھا کہ اگر اس کو فتح کر لیتے ہیں تو اوپر اٹھنا بہت آسان تھا تو اس لحاظ سے اس نے جہاں وہ اس کو مدفتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد جہاں وہ سمجھے چوبیس میں جہاں تائف پہ اٹیک کیا تو تائف پہ اٹیک کیا تو تائف کو جہاں وہ حسین بن علی سے جیت لیا انیسا چوبیس میں جیسے تائف میں ہارا ہے حسین بن علی کہ وہ جہاں اپنے بیٹے کو جہاں بادشاہ بنایا جس کا نام علی تھا علی بن حسین اب بولا بیٹا اب تو سمحال اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب میں جنگ نہیں کر پاؤں گا تو وہ اپنے بڑے بیٹے علی کو جہاں حوالے کیا اب بولا کہ آپ جہاں آل سو سے تم نپٹو اب میں تھوڑا سا الگ ہوتا ہوں لیکن وہ بچارہ کیا یہ کرنا وہ کچھ ہی دنوں کے بعد جہاں مکہ بھی سرنڈر کر گیا اب کچھ ہی دنوں کے بعد تو مدینہ بھی فتح کر لی اب پھر جہاں انیس سو پچیس جنوری میں جہاں ان لوگوں نے جدہ کا جو محاصرہ کر لی تو جدہ جہاں تھوڑا وہ عسکری لحاظ سے مضبوط تھا اور مدینہ مکہ تو یہ مقدس مقامات تھے یہاں تو فائٹنگ اتنی تھی نہیں تو جدہ میں ایک سال کا محاصرہ چلا ہے لیکن ایک سال کے محاصرہ کے بعد جہاں دسمبر انیس سو پچیس کو جہاں وہ تو علی بھی جو ہے جو ان کا بیٹا تھا وہ بھی جہاں کہا کہ بھائے ہم ہارتے ہیں اور سرنڈر کر کے بھاگ گیا تو اب یہ جہاں حسین بن علی بھاگ کر کے کہاں گیا یہ اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اردن میں اور انیس سو پچیس میں اس کا انتقال ہو گیا چھے جنور اور علی جو ہارا تو جدہ سے بھاگ کر کے چلا گیا عراق میں اور وہ انیس سو پچیس میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ دونوں باپ بیٹے کا چپٹر کلوز ہو گیا اب یہاں پر کھالی دو بھائے کی حکومت تھی اور جو یہاں پر یہ چلا گیا اب آپ اس میں کہیں گے کہ فٹا فٹ یہ جید رہا تھا اور یہ اس کی اصل لیزن کیا تھی اصل لیزن یہ تھی کہ یہ لوگ جہاں وہ اسلامی مومنٹ لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور یہاں پر جہاں کرپشن بہت زیادہ ہو گیا تھا حاجیوں کو لوٹ لینا یہ سب جہاں پورا خلفشار معاملہ آ گیا تھا تو یہ لوگ اخلاق و کردار والے بھی تھے اچھے انسان تھے تو لوگوں نے ان کا سپورٹ بہت کیا تو لوگوں کے سپورٹ کے وجہ سے یہ کھٹا کر جہاں وہ پھیلتے چلے جا رہے تھے جیدتے چلے جا رہے تھے یہ لوگ جہاں صدیوں سے سات سو سال سے ان کی حکمت چلی آ رہے تھے جس کے وجہ سے جہاں کیا اخلاق تھا آپ دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر لیا جس کے وجہ سے یہ آرام سے جیدتے چلے گئے ہارتے چلے گئے اور یہ لوگ جیدتے چلے گئے پھر اس کے بعد آٹھ جنوری کو عبدالعزیز نے حجاز کا بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا انیسہ چھبیس یہ پچیس ہے دسمبر تو آٹھ جنوری کو چھبیس اعلان کر دیا کہ اب جہاں نجد کا بھی میں بادشاہ ہوں اور حجاز کا بھی بادشاہ تو دونوں طرف بادشاہ دونوں جو ہے الگ الگ سیپریٹ اسٹیٹ کی حساب سے چلانے لگے حجاز میں تقریبا اپنے بیٹے جو ہے فیصل کو بیٹھا ہے اور خود جو ہے ریاض میں چلا رہے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو یہاں پر نجران ہے اس پر حملہ کر دیا کہا کہ یہ بھی آ جائے سامنے تو الاسیر کے جو ہے کیپیٹل تھا ابھا آج کل جو ہے الاسیر نے بولتا ہے انلی اسیر بولتے ہیں اور اسیر کے جو کیپیٹل ہے وہ ابھا ہے تو اس پر اٹیک کیا نجران پر اٹیک کیا اور دونوں کو جہاں کیپچر کر لیا یہ سمجھے کہ انیسہ تیس کی بات جب ان دونوں کے یہ کیا تو اس پر انفلوینس یہ یمن کا تھا تو یمن بیچ میں کود گیا کہ ہمارے پڑوس میں آگر رہے تم کیسے اٹیک کر دیا یہ کیا تو اس سے جھگڑا تنگیا تو ابھی جھگڑا تنہی تھا کہ انیسہ بتیس میں جہاں عبدالعزیز بن سعود نے کیا سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ الگ الگ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے تو انیسہ بتیس میں جہاں وہ حجاز اور نجد کو ملا کر کے ایک کنٹی بنا دیا مملکہ سعودی عربیہ نام دیا اپنے دادا وہ جو گرینڈ دادا کے نام پر محمد بن سعود تو سعود کے نام پر سعودی عربیہ ہوں گیا تو وہ سمجھ جائے کہ جزیرت العرب کا نام جہاں وہ سعودی عربیہ کپڑا انیسہ بتیس میں اب یمن سے لڑائی تھی تو یہ فیصل کو بھیجا جائے آیا یمن انیسہ چونتیس میں یمن کے بھی بہت سارے حصے کو اس نے فتح کر لیا لیکن لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لیمٹ کراس کرتے جا رہے ہیں اتنا مت کیجئے یہ سب کو ختم کر دیں گے کیا تو وہ جہاں جو امت کے بڑے بڑے لوگ تھے اس زمانے میں خاص طور سے شام کے ایک تھے امیر شکیب ارسلان بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے شام کے وہ لوگ بیچ میں پڑے کہ نہیں کم سے کہیں مسلمان مسلمان تو آپ اتنا مت لڑو تو پھر جہاں سمجھے کہ انیسہ چونتیس میں دونوں کا معایدہ ہوا طائف میں تو پھر جہاں جو جیتا ہوا تھا وہ بھی ان کو واپس کر دیا جتنا بھی آج یمن ہے اب پھر یہ نجران آرے اسیر اس نے لے گیا یہ انیسہ چونتیس کا معاملہ یہ ہو گیا اب اس میں جائے کھالی نام میں کھالی کنفیوز نہ ہو کہ عبدالعزیز جو ہے یہ سعود کے بیٹے نہیں ہیں ان کے والد کا نام ہے عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل لیکن ویسٹ والے ان کو شارٹ میں جائے ابن سعود ابن سعود بولتے ہیں لیکن ابن سعود جو ہے وہ گرینڈ دادا کے طرح جہاں ریفر کرتے ہیں جیسے ابن تیمیہ ابن تیمیہ مشہور ہیں تو یہ اس لحاظ سے ان کا اصل نام کیا ہے عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل تو اس طرح سے سعودی عرب میں ان کی حکومت آگئی لیکن جب یہ حجاز فتح کر لیے ہیں تو ان کو معیشت کے لحاظ سے بہت زیادہ پرولم نہیں رہا کیونکہ حاجیوں کے ذریعے سے بہت پیسہ آنے لگا تھا بیچ میں ان کو تھوڑا سا پرولم آیا جب 1930 میں جہاں گریٹ فہمائن آیا تھا دنیا میں تو اس سے جب تھوڑا پریشانی ہوئے لیکن جلد ہی ان کو جہاں 1938 میں تیل کے دریافت ہو گئے یہی حلحہ ساکھے کریب میں اب یہ بیچارے لوگ سہرہ میں رہنے والے تھے جیت اُد گئے اب پانی کے لیے بورنگ ڈالتے تھے تو پتہ جاں کالا پانی نہیں کلتا تھا تب اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کالا پانی کیسے پییں گے ہم یہ کیسے کیا کریں گے ہم کو تو پیاز بجھانے والے پانی چاہیے لیکن دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوا گیا رہی بھائی یہ تو کالا پانی کیا ہے یہ تو کالا سونا ہے بیٹا ہوا سونا ہے تو 1936 سے جہاں سمجھے کہ کمپنیاں وغیرہ آنا شروع ہو گئی اپیکٹ وغیرہ ہو گیا تو شروع میں صرف کمپنیاں نے کہا کہ ہم جہاں آپ کیاں سے تیل نکالیں گے سال آنا ہم آپ کو اتنا دے دیں گے اب اندام آنگے دو آنگ تو خود دیں گے اب یہاں جہاں ڈیزرٹ میں تو کچھ بھی کر ہم کو کیا لے نا دیں دعویت نہ پیسہ دے دوں تو یہ پیکٹ ہوا تو ان کو پیسہ آنے لگا لیکن ایک ہی دو سال آیا کہ پرولم آ گیا پرولم کیا آیا کہ 1936 میں پیکٹ ہوا ہے آنیس سوڑتال انتالیس سے جہاں جنگ عظیم دوم چھڑ گئی امریکہ کو ضرورت پڑی پبلک کے اور سارے باہر کے پبلک کو اپنے یاں بلا لیا کہ بھائی جنگ میں تو یک ایک آدمی کے کام رہتا ہے تو یہ پروجیٹ چھنڈا پڑ گیا تو اس کے وجہ سے پھر ان کا پرولم آ گیا لیکن جنگ میں جب اتنے زیادہ فیول کے استعمال ہو گیا تھا کہ امریکہ کو لگا کے ہمارے پاس آپ جو ہے آئی جو ہے وہ آنلی دس سال کا ریزر باقی ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا تو جلد سے جلد جو ہے پیکٹ کرو تو اس لحاظ سے پھر جو ہے عبدالعزیز کو جو ہے اس نے اس وقت جو امریکہ کا پریسیڈنٹ تھا روزویلٹ اس نے بلایا دعوت پہ فروری انیس سو پیتالیس کو عبدالعزیز جو ہے امریکہ گئے ملاقات کے لئے تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تو اس میں جو ہے وہ روزویلٹ نے جو ہے عبدالعزیز بن عبدالرحمان کو ایک بات بولا وہ ہسٹوریکل واقعہ ہے جو میں سنا جاتا ہوں اس نے جو ہے یہ کمپنی کے بارے بات کرنے کے بجائے دوسری بات کہا کہا کہ دیکھے دوسری جنگ عظیم میں جب سے نازی جرمنی آیا ہے انیس ستی تیس سے تب سے یہودیوں پہ بہت زیادہ اتیہ چار ہو رہا بہت زیادہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو ہم لوگ سوچے رہیں گے اس کو جہاں کہیں ایک جگہ وطن بنا دیتے ہیں جہاں پہ وہ امن و سکون کے ساتھ رہ سکے آپ کا کیا خیال ہے آپ کو ان کے لئے ہمدردی نہیں آتی ہے کتنی مارے گئے ہولوکاست ہو گیا چالیس لاغ پچاس لاغ ساٹھ لاغ مارے گئے تو اس ایمپیتھی کے حساب سے جہاں ہم انہوں جا رہیں گے اس کے مل جائے تو آپ لیتنا ناراض کیوں ہیں فلسطین میں بن جاتا تو آپ کو ہمدردی نہیں آتی ہے ایک قوم اتنی ستائے کے پوری ہسٹری میں تو اس نے تاریخی جملہ کہا کہ جہاں عبدالعزیز نے کہ ہمدردی تو ہمیں بھی ہے بلکہ تم سے زیادہ ہے سمجھو لیکن اس کو ستایا کس نے ہٹلر نے ہٹلر کہاں گا ہے جرمنی کا تو جرمنی کا ایک حصہ کٹ گئے دے تو اس کو وہ ملک بنا لے فلسطینیوں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو اس کی زمین چھین کر اس کو دے رہا ہوں تو روزویلٹ کا جمہو بن گیا اور قدرت نے اس کے ساتھ وفا بنے گیا دو مہینہ کے بعد انس کا انتقال ہو گیا تو پھر جہے امریکہ کا جب پریسیڈنٹ بنا اور ٹرو مین بنا تو ٹرو مین سے پھر جہے عبدالعزیز سے ملقا تھے کیونکہ آئل کا تقاضہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ادھر سے صدروں کو انفورمیشن رہا تھا کہ پس اب نو سن دس سال کا رہ گیا ہے تب ہی ان دونوں کے درمیان پیکٹ ہوا وہ پیکٹ کیا ہوا کہ آئل جی ہے سپلائے آپ ہم سے کریں جو بھی آئل نکلے گا وہ ہم کریں گے جو بھی اس کی قیمت ہوگی بیٹھ کر کے تیہ کریں گے لیکن آپ دائیں بائیں دوسرے کنے دیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے پیسہ تو دیں گے یہ آپ کو تو آل سعود نے کہا کہ اس کے بدلے میں دو چیز ہمیں اور چاہیے اگر ہم آپ ہی کو گارنٹی دے رہے کہ آپ ہی کو بیچیں گے ہم کو بھی دو گارنٹی دے دیجئے وہ لوگ کیا گارنٹی چاہیے تو ایک یہ ہے کہ ہم کو تحفظ اور ہماری حمایت یعنی کوئی بھی ہم پر اٹیک کرے تو آپ آئیں گے جیسے برطانیہ پہلے چلا جاتا تھا تو آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانیہ سائٹ ہو گیا تھا اور انٹرنیشن لیول پہ جہاں امریکہ کا ادھے ہو گیا تو آپ ہم کو تحفظ دیا کریں گے کوئی بھی لڑائے ہو تو اور پھر ہم کہیں بھی فورن پالیسی رہے گی تو اس میں ہم کو جہاں آپ یہ حمایت کیا کریں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو وہ جو پیکٹ ہوا تھا انیس سو پیتالیس میں وہ آج تک نبھایا جا رہا ہے امریکہ کا بارہ پریسیڈنٹ نے نبھایا اور سعودی کا ساتھ بادشاہ نے نبھایا اور اس کے بعد جہاں انیس سو پچاس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تو بچے بہت زیادہ تھے سمجھے کہ بتیس شادیاں کیا اور پینتالیس بیٹے تھے پندرہ بیٹیاں تھے لیکن سب سے قابل بیٹا جو تھا فیصل تھا لیکن عمر میں ایک بیٹا جو تھا وہ سعود تھا لیکن سعود کا دماغ اتنا نہیں تھا اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہ نبھا بھی نہیں پایا لیکن وہ عمر میں تھوڑا زیادہ تھا کہا بیٹا دیکھ یہ بڑا ہے تو اس کو ہم ولی احد بنا کے جا رہے ہیں یعنی ہمارے انتقال کے بعد اس کو بادشاہ بنا لینا اور تم ولی احد بن جانا لیکن مل جل کر کے سب لوگ چلانا اور اگر یونائٹ رہو گے تو دھاک بیٹھی رہے گی نہیں تو پھر لڑو گے تو پھر دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس لحاظ سے انیس تب تیرپن میں ان کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد ان کا بڑا بیٹا سعود یہ بیٹھا تب تیرپن کے بعد گیارہ سال چلایا لیکن اس کے ڈیسیزن وگر اتنے غلط ہے کہ سمجھے کہ لوگوں نے شاہی خاندان والوں نے ان کو یہ کر دیا اور ان کی حیاتی میں اس کو معذول کر کے شاہ فیصل جہاں چونسٹھ میں بن گیا اور پھر اس کے بعد چونسٹھ سے بننے کے بعد وہ گیارہ سال ہے پہ ستر تر اور اس نے امریکہ کو بہت زیادہ تھرڈ دیا لگی فلسطین کے مسئلے میں بھی اور بھی مسئلے میں تو شاہ فیصل پالک سے ہم ایک بائیگرافی لائیں گے تو اس میں پورا بتائیں گے یہاں تک کہ امریکہ نے پھر ان کے اپنے بھتیجے کے ذریعے سے جہاں گولی مروا دیا تو ان کو شہید کر دیا گیا اس لحاظ سے شاہ فیصل وہ سمجھے کہ بلکل امت مسلمہ کا لیڈر بننے کے کیپیبل بھی تھا بلکل صلاحیت بھی تھی اس کے بڑی شاندار اس کی بائیگرافی ہے تو سیپریٹ میں آنی چاہیے تو اس طرح سے جہاں فیصل کے بعد جہاں خالد آیا خالد کے بعد جہاں فہد آیا اور فہد کے زمانے میں جہاں خادم الحرمین شریفین کا ٹائٹل لیا گیا ابھی جو بولتا ہے نا خادم الحرمین شریفین تو یہ جہاں عبدالعزیز جہاں اس نے ٹائٹل نہیں لیا السعود بھی نہیں لیا فیصل نے کیا کیا تھا جب غلاف کعبہ تیار ہوتا تھا تو اس میں لکھوایا تھا خادم الحرمین شریفین کے جانب سے ٹائٹل اب بادشاہ کا نہیں تھا لیکن اس کے بعد جہاں جب یہ آیا ہے خالد آیا ہے تو اس نے بھی نہیں ایڈاپٹ گیا جب فہد آیا ہے تب جا کر کے جہاں اس نے کہا کہ نہیں یہ بادشاہ کا ٹائٹل لہے گا تو اب تو ہر ایک میں ہی لگا جاتا ہے خادم الحرمین شریفین عبدالعزیز بن عبدالدرہمان لیکن کہاں سے شروع ہوا تو میں بتایا کہ فہد کے زمانے سے اب بس اس میں آخری بات جا ہے وہ کیا کہ یہ محمد بن وہاب اور جا ہے محمد بن سعود کا جو الائنس ہوا تھا تو وہ آج تک باقی ہے یا نہیں ہے تو وہ آج تک باقی ہے تو اس میں وہ لوگوں نے پیکٹ کیا کیا کہ سیاسی لحاظ سے جو بھی معاملہ رہے گا وہ آپ اپنے کھاندان میں بیچ میں تیع کیجئے یہ آل سعود کو دے دیئے سیاسی شعبہ آل سعود کا اب مذہبی پورا شعبہ جو رہے گا وہ جا ہے محمد بن عبدالوحاب کے کھاندان میں رہے گا اس کو ایک نام دیتے ہیں الشیخ آل شیخ یہ آل شیخ اور آل سعود دونوں مجھل کر کے وہ سمجھے کہ سترہ سو چوالیس سے چلا رہے ہیں آج تک بیچ میں گیپ ہوا مطلب اچھے میں بھی دونوں ساتھ تھے برے میں بھی دونوں ساتھ تھے کبھی اچھے دن آئے تو دونوں ساتھ مل کر گئے اب جا کر کے وہ اسلام کی جڑھ کھو دنا شروع کیا ہے تو پھر آل شیخ وغیرے کو ٹنشن ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ تم جا ہے مذہبی معاملات ہم سے پوچھ کے ہو تم جا ہے سیاسی معاملات کچھ بھی کر سکتے تو اس لحاظ سے جا ہے ابھی جا معاملہ بہت زیادہ کرم ہے کہ خاندان میں بھی جا ہے نائف کا نمبر تھا کیونکہ یہ عبدالعزیز کے بعد ہی ان کا سارا بیٹا بنا ہے ان کا بیٹا ہی جا سعود بھی انہی کا بیٹا تھا فیصل بھی انہی کا بیٹا تھا پھر خالد بھی انہی کا بیٹا تھا فہد بھی انہی کا بیٹا تھا اب پھر جا ہے سلمان بھی انہی کا بیٹا سب انہی کا بیٹا تھا اب ان کے بعد جا نمبر تھا یہ لوگ آپسی میں جا ہے ایک جمہوریت بنائے ہوئے تھے تو اس کے بعد جا ہے نائف کا نمبر تھا تو لیکن یہ جا ہے محمد بن سلمان نے جا ہے ان کو کہا کہ نہیں نہیں اور ہم لے گئے تو سب کہتے کہ یہ تو غلط ہوا یہ جنہا جائے تو ہوا پوری امت پر آگر کے قبضہ کیا یہ غلط نہیں ہے لیکن نائف کا نمبر تھا یہ لے لیا تو یہ غلط ہے جیسے پاکٹ مار وغیر اردن ہے وہ نکلتے صبح میں اب بہت امانداری سے جتنے پاکٹ مار کے لاتے ہیں اور پھر اس کو پانٹتے ہیں اور اس میں سے آگر آپ نے دو روپیہ چوری کر لیا تو کہہ گا بہیوانی کیا تمہیں تو جو پاکٹ مارا وہ بہیوانی نہیں ہے لیکن یہ اصول ہے پاکٹ ماروں کے درمیان کہ جو پاکٹ مارے گا تو بٹوا میں جو بھی رہے گا وہ سیڑھ کے پاس لاغے دے گا اس میں سے ایک روپیہ بنے لے گا اب وہ جو لاغے دے دیا وہ اماندار اور جو اس میں سے دو روپیہ نکال لیا تو وہ بہیوانی ہے تو یہاں پر بھی یہی معاملہ جہاں تین چار سال سے چل رہا ہے کہ اس نے بہیوانی کر لیا اس نے بہیوانی کر لیا یہاں تک انیس سا بانوے میں ان لوگوں نے شریعت نافذ کیا ریٹن شریعت کہ اب جہاں سعودی عرب شریعت کی حساب جلے گی اور اس کا پہلا ہی شک کیا لکھا کہ دستور نمبر بن کہ بادشاہ جو بھی ہوگا والے سعود سے ہوگا یہ شریعت کہاں سے رہی تو شریعت میں تو یہ ہے کہ عوام الناس جہاں چنے گی دوسرے نمبر پر ظلم کا انتہا یہ کر دیا کہ تیل جو بھی نکلے گا یہ سمجھے کہ تیلی کا معاملہ نے یہ دی انرجی رچ کنٹی بن گئی ہے تو وہ جو ہے یہ سمجھے کہ سعودی گورنمنٹ کی نہیں ہوگی وہ آل سعود کی ہوگی خاندان کی جبکہ یہ تو قدرتی چیز ہے نا تو وہ تو کہیں سے بھی نکلے ہو ساری پبلک ہے نہیں آپ کے گھر سے بھی نکلا آپ کے گھر نکالی یہاں سے تیل نکلے گا میرا ہے تو اس لحاظ سے یہ ہے تو پھر اتنے زیادہ پیسے آئے کہ ان کو پیسہ سمال نہیں پا رہے تھے اس لحاظ سے میں سوچا کہ پورا آپ کو میں سامنے لا کے رکھ دوں تو اس لحاظ سے شروعاتی دور جو تھا وہ مقصد بہت اچھا تھا لیکن بعد میں ہر کمال کا زوال آتا ہے لیکن کمال کے لئے اصاف لگتے ہیں اور زوال کے لئے بہت افلاقی لگتے ہیں اس میں ایک چیز کھالیا آئیڈ کر لیجیے بس اب تو پورا لکچری کمپلیٹ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جہاں آگے کیوں نہیں پڑھے تھے شریف حسین کہ یہاں اردن وغیرہ بھی تو جاتے ہیں لیکن یہ جہاں اس میں دو فنکشن سمجھے گروپ بن گیا تھا یہ جو آل سعود تھے یہ تو اپنے قبائل لحاظ سے فائٹر تھے لیکن ان کے جہاں نے جو محمد بن وہاب کی جو تحریک تھی اس کے نتیجے میں ایک جہاں جو نوجوان اس میں جوائن ہوئے تو اس کی ایک فوج بھی تیار ہوئی مجاہدین کی تو اس کا نام تھا آل اخوان یہ ایک تو اخوان المسلمین یہ فلسطین والے ہیں یہ نہیں یہ آل سعود کے جو فوج تھے اس کا نام تھا آل اخوان اب وہ لڑکوں کو تو حکومت سے خالیت بہت زیادہ لینا دینا نہیں تھا اس کا تو اسلامی حکومت سے لینا دینا تھا اور اسلام کے وسط سے لینا دینا تھا تو وہ برابر دباؤ ڈالتے تھے کہ اس پہ اٹیک کرو یہ تو حجاز پہ بھی اٹیک نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ڈر رہے تھے عبدالعصیز کے کہیں حجاز پہ دباؤ ڈالیں گے تو پسلی ہسٹری کہیں ریپیٹ نہ ہو جائے کہ خلافت عثمانیہ نہ بھیج دے تو ابھی ڈر ہے کہ برطانیہ نہ بھیج دے لیکن وہ اخوان نے تنا دباؤ دانا کہ ان کو حجاز پہ اٹیک کرنا پڑا کیوں کیونکہ وہ اسلامی مومنٹ کیلئے آئے تھے آوکہ جب مکہ مدینہ ہی اپنے ہینڈ میں نہیں رہے گا تو اسلامی حکومت قائم کر کے کیا کریں جب حاجی لوگ سیفلی حاجی نہیں کر پائیں گے تو اپنی حکومت قائم کر کے مطلب کیا ہے وہ اسلام کو پھیلانا ہے تو یہاں پر تک تو دیکھا کہ حالات جب بیٹا کو بھیجا انہی ساکیس میں فیصل کو اب ادھر جو جواب وغیرہ صحیح آیا تو اتنی حمد کر لیا لیکن اس میں بولا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ تو حجاز اس کا تھا حسین کا لیکن یہاں پر جو جوڑن اور عراق تو میرا ہے بس یہ کہ ہم نے حکومت سمحال لینے کے لیے دونوں بھائی کو سمت رکھا ہوں تو ادھر مت آ جانا تو آپ یہ اخوان دباؤ ڈال لیتے ہیں کہ ادھر بھی جائیے چلو اردن کو بھی لے لیتے ہیں اور جہاں عراق کو بھی لے لیتے ہیں تو یہاں پہ عبدالعزیز آڑ گیا کہ نہیں ہم نہیں چڑھائی گیا تو پھر یہ جو ایگریسی ہو گیا لینا پڑے گا تو پتا چلا کہ عبدالعزیز جی اس پہ چڑھائے کرنے کے بجائے اخوان پہ چڑھائے کر دی اور اخوان کے جب بڑے بڑے لیڈر تھے اس کی کرش کر دی تو فوجی ختم کر دی آشیو آسن مل گیا تھا کہ فوج ختم کر دو برطانیہ ہے تو وہ جہاں ایک سیکریٹ معاملہ تھا تو میں آپ کو بتا دیا تو اس طرح سے یہ ہو گیا تو یہ جزیرت العرب کی تاریخ ہمارے سامنے آگئے اب کبھی انشاءاللہ مصر کی وغیرہ کی تاریخ لیں گے اور ابھی بقرید آنے والا ہے تو دس دن جہاں سمجھے زرحجہ ایک تاریخ سے جزیرت العربی کی تاریخ چلائیں گے ابراہیم علیہ السلام سے کیسے معاملہ شروع ہوا اور پھر جزیرت العرب میں شرک کیسے آیا پھر یہودیت کیسے آیا پھر عیسائیت کیسے آیا پھر اسلام کیسے آیا یہ سارے دس دن کے ٹوپک ہے اور اس کے بعد حج وغیرہ کہ کیا اہمیت ہے حج وغیرہ کیسے ہوتا ہے یہ سارے چیزیں ہیں تو دس دن انشاءاللہ وہ ایک زرحجہ سے جزیرت العربی میں ہم لوگ گھومیں گے لیکن ابھی ٹائم ہے تو دو چار دن متفرق ٹوپک لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حق بات جاننے پہچاننے اور عمل کرنے کی توفیق ادا کرنا ہے